حکومتی جماعتوں کا الیکشن کیسے متعلق تین اکنی بینچ پر ادم اعتماد کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف، فاصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، مولانا فضل رحمان کی اجلاس میں شرکت مشترکہ علامی میں کہا چار اکنی فیصلہ مانتے ہوئے موجودہ عدالتی کاروائی ختم کی جائے اقلیت کے فیصلے کو اکسریت پر مسلط کرنا افسوسناک ہے چیف جسس فل کورٹ اجلاس بلائیں سپریم کورٹ متنازع سیاسی فیصلے جاری کرنے سے احتراز برتے عمران خان نے کہا الیکشن میں شکست کے خوف سے عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں الیکشن ہوگا تو پی ڈی ایم کی سیاسی موت ہوگی نواز شریف لندن بیٹھ کر مافیا کی طرح دھمکا رہا ہے حقوبت کی مرضی کا فیصلہ آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو تنقید کرتے ہیں انہی جد صاحبان نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا الیکشن نوے دن میں نہ ہوئے تو آئین کے خلاف ورزی ہوگی خطرہ ہے یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو ملک رہنے کے قابل نہیں رہے گا عوام کو آئین کے لیے باہر نکلنا پڑے گا حفاقی حکومت کا عمران خان سے کسی قسم کی بات چیت کرنے سے انکار مولانا فضل الرحمان نے کہا ملک کو ایک رکھنے کے لیے ایک دن الیکشن ہونا ضروری ہیں انتخابات کا شیڈیول دینا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے بردم شماری کے بعد ملک میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی شفاف اور آزادانہ انتخابات نہ ہوئے تو ملک میں تباہ کن سیاسی بہران ہوگا صورتحال ملک کے معاشی وفادات پر خودکش حملے کے مترادف ہوگی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت نہ کریں عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے تحریک انصاف کا حکومت پر سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلانے کا الزام فواد چوہدری نے کہا چیف جسٹس اور جڈجز کے خلاف حکومت نے بیسہ لگایا مجلموں کا فستائی گروہ آئین پاکستان ہی پر حملہ آور ہے حکومت قوم کو جڈجز اور بینچ کی بحث میں ملجھانا چاہتی ہے پارلیمان کو استعمال کرنے کی شرم ناک کوشش کی گئی آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات سے فرار میں سہولت کاری کا حق نہیں دیتا تحریک انصاف اور پوری کام عدلیہ کی پشت پر کھڑی ہے فواقی حکومت کا الیکشن کیس کی کارروائی کے وائکاٹ کا اعلان سامات کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنانے کی اپیل وزر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا حکومت عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی ساتھ میں سے چار ججز الگ ہو جانے کے بعد کیس خارج ہو چکا ہے پروگرام پاکستان ٹنائٹ بھی مزید کا امران خان ملک و انتشار و نینارکی کے طرف دھکیل رہا ہے امران خان کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں گے کراچی میں راشن تقسیم کے دوران بھگدر مشنے سے بارہ افراد کی موت کا مقدمہ درڈ فیکٹری مالک سمیت تمام ملزمان پانچ دوزہ جسپانے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے مقدمے میں فیکٹری مالک سمیت مو افراد نامسد جانبہک افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی زلہ انتظامیہ نے تحقیقاتی رپورٹ کمیشنر کراچی کو بھیجوا دی کراچی کی فیکٹری میں بھگدر مشنے سے ایک کچھ تیر قبل کی فوٹیج سامنے آ گئی امداد کی تقسیم سے قبل شہریوں کی بڑی تعداد فیکٹری میں جمع تھی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی پشاوروں میں مفتاٹہ لینے کیلئے آنے والے شہریوں پر شیلنگ حیات آباد سپورٹس کامپلیکس کے باہر پولیس اور شہری آمنے سامنے شہریوں کا پتھراؤ توڑ پھوڑ پولیس نے منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی پولیس کے مطابق شہریوں نے زبردستی سپورٹس کامپلیکس میں گھسنے کی کوشش کی کانکہ نے کہا پاکستان میں کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کر مر رہے ہیں دنیا اور پاکستان کے عوام کو موجودہ حکومت پر اعتبار نہیں الیکشن میں تاخیر سے پی ڈی ایم کو فائدہ ہے لیکن پاکستان کو نہیں جب تک انتخابات سے سیاسی استحکام نہیں آتا معیشت بہتر نہیں ہوگی موجودہ حکومت جرائم پیشہ لوگوں کی حکومت ہے ان کا مفاد پاکستان نہیں بلکہ چوری کا پیسہ محفوظ رکھنا ہے پیکر قومی اسمی راجہ پرویزشف نے کہا سیاست میں مائنس ون فارمولا زہر قاتل ہے مائنس ون فارمولا نہیں چلتا اور نہ ہم اس کے قائل ہیں آئین کی گولڈن جیبلی پر عمران خان کو بطور پارٹی سربراہ دعوت دیں گے پروگرام نیوز لائن میں مزید کہا سب پارٹیاں اور وکلہ کہہ رہے ہیں فل کورٹ بینچ بنائیں کیوں نہیں بناتے چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے پاک پاچ کے چار جوان وطن پر قربان بلوچستان کے زلہ کیچ میں ایرانی سرحد سے دہشتگردوں کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ چار سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کی مطابق اہلکار پاک ایران بارڈر کے جل گئی سیکیورٹ پر معمول کی گشت پر تھے پاکستان کا ایران سے واقعے ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خلاف ریفرنس واپس لینے کیلئے سپریم کورٹ میں درخواست آئے صدراری فلوی نے درخواست آئر کی کہا انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ریفرنس کی مزید پیروی نہیں چاہتے وفاقی قابینہ کی فیصلے کے مطابق اپیلیں واپس لیتے ہیں حکومتی جماعتوں کی پارلیمنٹ کی حالیہ قانون سازی کی بھرپور ہمائے تیلامی میں کہا قانون سازی سے یک طرفہ انصاف کی روش کا خاتمہ ہوگا پارلیمان میں آرٹیکل 184 تین سے متعلق اپنی رائے واضح کر دی پارلیمان بالا دست ہے جس کی رائے کا سب کو اعترام کرنا چاہیے امید ہے صدراری فلوی قانون سازی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بریں گے عمران خان کے بعد بوشہ بی بی نے بھی توشہ خانہ کیس میں نیپ تحقیقات کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر نیپ طلبی کے نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست سامات کے لیے مقرر چیف جس سامر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ پیر کو سامات کرے گا فوات چودری نے کہا تحریک انصاف کو فستائیت کا سامنا ہے پرچوں سے گھبرانے والے نہیں عمران خان پر چالیس پرچے تو دہشتگردی کے ہیں مجھ پر سات کیسز ہیں کسی کا کوئی سرپیر نہیں میں اسلام آباد میں تھا لاہور میں مقدمہ درج ہو گیا ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں ففاقی وزیر سید خرشید شاہ نے کہا عمران خان کو مصلح کرنا ہی خرابی کی اصل بنیاد ہے زد اور انہ نے ملک کو دلدل تک پہنچا دیا سیاسی بہران حل کرنے کی بجائے سنگین آئینی بہران پیدا کر دیا کہا سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے ذریعے راستہ نہ نکالا تو پھر کوئی راستہ نہیں نکلنا شاہ محمد قریشی نے کہا ایک بار پھر آئین پر حملہ کیا جا رہا ہے ملک میں منپسند قانون سازی نہیں چلنے دیں گے نواز شریف نے سپریم کورٹ کو دھمکی دی شاہ محمد قریشی کی ایم ڈیبلی ایم کی قیادت سے ملاقات کہا حکومت نے جھوٹ بولا کہ الیکشن کرانے کی وسائل نہیں آئین پر عمل نہ کیا گیا تو ملک کو بہت نقصان ہوگا پاکستان میں مہنگائی ستاون برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی مہنگائی کی مہانہ شرح 35 فیصد سے بڑھ گئی ملک کے دہی علاقوں میں شہری علاقوں کے نسبت زیادہ مہنگائی شہروں میں مہنگائی کی شرح 33 دیہات میں 49 فیصد ریکارڈ خانی بھی نے سمائے ضروری اشیاء پر مہنگائی کی شرح 40 فیصد سے بھی زائد حماد ازر نے کہا مسلط حکومت نے ملک کو گہرے موشی بہران میں دھکیل دیا ایک سال میں مہنگائی کی شرح 12 سے بڑھ کر 35 فیصد ہو گئی سنتے بند ہو چکی ہیں آٹھا ڈیڑھ سو روپے فی کلو مل رہا ہے آٹھے کی تقسیم کے دوران درجنوں لوگ جاں بہک ہوئے آئی ایم ایف پروگرام کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے حکومت نے عوام کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا پیپلز پارٹی کے ایم این اے عبدال قادر مندو خیل نون لیگ پر برس پڑے عساق دار اور رانہ سناؤلہ کی وزارتیں کسی اور اتحادی کو دینے کا مطالبہ کہا نون لیگ سے وزارت داخل اور خزانہ نہیں چل رہی تو کسی اور کو دے دیں رانہ سناؤلہ نے عمران خان کا معاملہ میں سینڈل کیا عساق دار کے ایٹمی احساسوں سے مطالق بیان پر انکواری ہونی چاہی ہے مریم نواز اپنی حکومت نہ ہونے کا کہہ کر عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکنے مریم پارٹی عہدہ چھوڑ کر کہیں ان کی حکومت نہیں لاہور میں سابق ایس پی فرحت عباس قتل موٹر سائیکل سوار ملزم نے گھر کے باہر فائرنگ کا نشانہ بنایا واقعی کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئے موٹر سائیکل سوار ملزم نے ہلمٹ پہن رکھا تھا گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سابق پولیس افسر پر فائرنگ کی گئی راچی میں عالم دین کے قتل میں پولیس افسر ملبس نکلا سرائے کے مطابق پیسے دے کر عالم دین کی ٹارگٹ کلنگ کرانے والا مرکزی ملزم فرار ملزم کا کچھ عرصہ پہلے سپیشل برانچ سے ایف آئی اے تبادلہ ہوا ملزم نے ایف آئی اے میں جوائننگ نہیں دی تھی لاہور گجراوالا سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش گجراوالا میں سرڑکیں پانی میں ڈوب گئیں شہری پانی میں بن گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو دھکا لگاتے رہے رجبی علاقے زیرہ آنے سے پانی گھروں میں داخل بارشوں سے گندم کی تیار فصل کو نقصان پیداوار کم ہونے کا خدشہ محق محسنیات کی مزید بارشوں کی پیش کوئی صدر پی ٹی آئے پرویز اللہی کے مختلف جماعتوں سے رابطیں خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور عصیم اختر سے ٹیلی فون پر گفتگو عوامی تحریک اور جماعت اہل حدیث کے رہنماؤں سے بھی رابطہ آئین کی بالا دستی اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال افاقی وزیر شہری رحمان نے کہا نوارکان پر مشتمل عدالتی بینچ تین ارکان تک محدود ہو گیا فیصلے سے پہلے اگر بینچ متنازع ہو جائے تو انصاف نہیں ہوتا بہران کہل کوٹ کی اجتماعی دانش میں ہے فل کوٹ بینچ کی درخواست مصرد ہونے پر کئی سوالات جنم لے رہے ہیں حسد عمر نے کہا نوے روز میں الیکشن پی ڈی ایم کے لیے سیاسی موت ہے نون لیگ آئین سے بغاوت کی دھمکی دے رہی ہے نون لیگ کہتی ہے کہ مقدمے کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے فل کوٹ سنیں جس از خود نوٹس پر عمران خان کی حکومت ختم ہوئی کیا وہ فل کوٹ نے سنا تھا انتخاب کے خوف نے یاداشت میں خلل برپا کر رکھا ہے پشاور میں آٹا آپ پھر مہنگا بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت بتیس سو روپے مقرر ڈیلرز نے پنجاب سے سپلائے کی بندش کو قیمتیں بڑھنے کی بچہ قرار دیا سرگو تھا میں ایک اور شہری مفتاتے کے حصول میں جان بہر حکام کے مطابق آٹا سینٹر پر آنے والے شہری کو دل کا دارہ پڑا شہری کو اسپتال لے جایا گیا لیکن جان بر نہ ہو سکا فنز ادا نہ کیے تو صحت کاٹ سہولت بند کر دی جائے گی سٹیٹ لائف انچرنس کمپنی نے منجاب حکومت کو خط لکھ دیا دستاویزات کے مطابق منجاب حکومت نے تیراسی عرب روپے کے بقائی جات ادا کرنے ہیں منجاب حکومت کی جل تمام فنز ادا کرنے کی یقین دہانی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف درش دست مقدمات کی تفتیش حصد عمر لاہورڈ میں جائیٹی کے سامنے پیش بیان ریکارڈ کرا دیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کا کوئی اور رہنماؤں پیش نہ ہوا جائیٹی دوبارہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو طلب کرے گی پیش نہ ہونے پر زمانت خارج کرانے کی کوشش کی جائے گی سابق وزریعالہ پنجاب عثمان بزدار کو انٹی کرپشن پنجاب نے تین اپریل کو طلب کر لیا عثمان بزدار کے علاقے میں چودہ گھو سکول قائم ہونے کا الزام انٹی کرپشن حکام نے کہا سکولوں کی عمارت پر بزدار خاندان قابض ہے عثمان بزدار بولے ہمیں انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکری محمد خان بھٹی کے خلاف ایک اور مقدمہ خارج گجمالہ کی عدالت نے خیصلہ سنا دیا محمد خان بھٹی کی فوری رہائی کا حکم انٹی کرپشن پنجاب نے مقدمہ درج کیا تھا محمد خان بھٹی کو ایف آئی ایس سے انٹی کرپشن نے تحویل میں لیا تھا مزر اطلاعات سن شرجیل ممن نے کہا عمران خان آئین اور قانون کو پاؤں تلے رون رہے ہیں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے تاکیری پی ٹی آئی کا معامل بن گئے ملک میں طاقت کے ذریعے فیصلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس پر پیٹل بم پھینکے گئے آڈیو لیگز منظر ایام پر آئیں اسی نے نوٹس نہیں لیا خالد مقبل صدیقی نے کہا ایسے شہر کو صحیح گنا جائے جو تولے جانے کے قابل ہیں کراچی میں تقریباً تین کروڑ لوگوں کی گندوں ماتی ہے حکومت ڈیٹھ کروڑ سے زیادہ ماننے کو تیار نہیں آسوزرداری بھی کہہ چکے ہیں کہ کراچی ڈھائی تین کروڑ کا شہر ہے طاقت کی زبان نہ مانتے ہیں نہ تسلیم کرتے ہیں کراچی کو درست گنا نہ گیا تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے عصد عمر کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کی عبور پر تبادلہ خیال سیاسی بہران سے نکلنے کا واحد راستہ آئین اور جمہوری نظام ہونے پر اتفاق سراج الحق نے کہا پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کے حامی ہیں متفقہ تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں میں ڈائی لاغ کی ضرورت ہے شامیموت قریشی اور فواد چہدری کی اشتیال انگیز گفتگو کیس میں بوری زمانت میں 13 اپریل تک توسی سیشن کورٹ لاہور کا دونوں رہنماؤں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم شبلی فراس کی بوری زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کراچی کے علاقے بلدیا کی فیکٹری میں 12 گھنٹے بعد آگ پر گابو پالیا گیا دس گاریوں نے پلاسٹیک کی فیکٹری میں لگی آگ کو بچھایا کراچی میں ڈاکٹر کی ٹارگٹ کلنگ کا مقدمہ گارڈن تھانے میں دھرچ قتل اقدام قتل کی دفعات شامل مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدیعت میں دھرچ کیا گیا مدعی کا ڈاکٹر کے ہمرہ زخمی ہونے والی خاتون اسسٹنٹ پر بھی شک کا اظہار دشاورت میں ہشنگنی کے قریب فائرنگ دو افراد جانبہر کلاشیں پوسٹ پارٹم کے لیے اسپتال منتقل پولیس نے فائرنگ کی جگہ سے گولیوں کے خال اور دیگر شواہد اکٹھے کر لیا کراچی میں سٹریٹ پرمینلز کو لگام نہ ڈالی جا سکی فرڈل بھی ایریا میں ڈاکوں کی شوروم اکسیجن سیلینڈر اور کارپینٹر کے دکان پر واردات ملزمان سیکرٹی گارڈز اور دکانداروں سے موبائل فون شین کر فرار ہو گئے وزیر آباد نے عدالت پیشی پر آیا ملزم میں ہاتھا عدالت میں قتل پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے ملزم نے وکیل کا یونیفارم پہن رکھا تھا ملزم گرفتار جسٹس مصررت حلالی پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئیں گورنر خیبر پختن کا حاجی غلام علی نے حدے کا حلف دیا رما سال مارچ میں ایف پی آر کو چونسٹ ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا مارچ میں چھ سو تریسٹ ارب روپے جمع ہوئے رما مالی سال کے پہلے نو ماہ میں پانچ ہزار ایک سو چھپن ارب روپے ریوینیو جمع ہوا تین ماہ میں مزید دو ہزار چار سو پچاسی ارب روپے جمع کرنا ہوں گے